ابنِ ہندہ تجھ پہ برسلا این جہاں ابنِ ہندہ سے مراد کون ہے پتہ ہے آپ کو یہاں حضرتِ امیرِ معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیِ رسول پہ لعنت کی گئی ہے باغ فدق کو کس نے چھینہ تیری کتابوں سے ہے ملتا میں کیا بولوں سجل اکرابی بولا تجھ پہ برسلا حضرتِ امیرِ معاویٰ صدیق پر یہ تان لگایا گیا ہے کہ آپ نے باغ فدق کو چھینہ ہے اور چھین کر حضرتِ سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا ہے آپ پر لعنت کی گئی ہے دو جلیل اور قدر صحابہ پر لعنت کی گئی ہے وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ عزوجل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ عزوجل ارشاد فرماتا ہے اللہ نے تمام سے حسنہ جنت کا وعدہ کر لیا اللہ اکبر ایتوں تھے عمومی فضائل جس میں تمام صحابہ اکرام شامل ہیں جن کی فضیلتیں اور جن کی فضیلتوں پر قرآن اور سنت کی نصوص موجود ہیں اس کے علاوہ حضرتِ امیرِ معاویٰ وہ صحابی ہیں جن کے خصوصی فضائل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے امام ترمزی کی کتاب جو ترمزی سننے ترمزی ہے شاہ ستہ میں شامل ہے ان میں اس کے اندر پورا باب ہے باب مناک ابھی معاویہ حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناکی آئیت کی تعریف پر پورا باب باندھا ہے اس کے علاوہ بے شمار صحیح قوی صندق کے ساتھ روایہ آپ موجود ہیں ابھی میں آپ کو ایک روایہ سناتا ہوں میرے آگے کریم علیہ السلام نے حضرتِ معاویہ کے حوالے سے فرمایا اے اللہ حضرتِ معاویہ کو کتاب کا حساب کا علم سکھا اور ان کو عذاب سے بچا لیں امام دعبی اس حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں یہ وہ حدیث ہے جس کے راویہ سارے کے سارے سکھا راویہ ہیں اللہ اکبر اس کے علاوہ حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں اس روایت کئی اور کتابوں میں نکر کیا گیا مسلم امام محمد میں صحیح سنت کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا گیا حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں میرے آگے کریم علیہ السلام کی یہ حدیث میں موجود ہے دعا موجود ہے اے اللہ ان کو حادی بنا ہدایت دینے والا مہدی بنا یعنی ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما امام ترمزی اس کی سنت کے حوالے سے فرماتے ہیں حسن و غری یہ حسن درجے کی روایت میں ہے حسن درجے کی جو مقبول ہوتی ہے فضائل کے اندر تو زیاف جو زوف والی حدیث ہے ضعیف حدیث وہ بھی قبول ہوتی ہیں لیکن میں وہ روایت پیش کر رہا ہوں جو سنت کے اعتباسے کوئی ہیں لہذا لوگ یہ اتراز نہ کریں کہ حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موضوع روایت بیان کی جاتی ہیں آپ کو مناقب میں کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے یہ بات کرنا انتہا درجہ کی علمی خیانت ہے اور ایک صحابی رسول کے حوالے سے بکواس ہے تو لہذا یہاں اہلِ اقتدار کو سوچنا چاہیے کہ اسلامی مرک سے تعلق رکھنے والا بندہ وہ ماد اللہ اپنے اس طرح کے گانے کے اندر جس میں وہ سیدہ فاطمہ ظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا کہ مناقب کہہ رہا ہے لیکن اصل میں وہ صحابہ اکرام علیہ و دوان پر لانت کر رہا ہے حضرتِ سیدہ فاطمہ تو ظہرہ کے ہم غلام ہیں ہماری اولادِ غلام ہیں اور آپ کے درِ پات پر ہم جان دینے کو سعادت سمجھتے ہیں لیکن صحابہ کی اس طرح کی ہجو اس طرح کی ماد اللہ تلقیز ہم برداشت نہیں کریں گے لوگ کرونا کے اندر مبتلا ہیں یہاں پر ہمارے اہلِ اقتدار کو سوچنا چاہیے کہ فرقہ واریت کو ہوا کون دے رہا ہے جو ہمارے قوم و ملت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے وہ کون ہے جو ماد اللہ صحابہ کی اس طرح تلقیز اور وہ صحابہ جن کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیان فرمائے ہیں اللہ اکبر جن کے بارے کے اندر یہ روایات یہاں تک موجود ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ مہدہی بالہدا و جنبہ الردع وقف کر لہو بالآخرت والعولہ اے اللہ مابیہ کو ہدایت پر ثابت قدمی احتاف فرمائے انہیں ہلاکت سے محفوظ فرمائے انہیں دنیا و آخرت میں ان کی مغفرت فرما دے اللہ اکبر جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام کی یہ آدیس بھی موجود ہیں کہ ایک مرتبہ ام حبیبہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین وہ اپنے بھائی امیر معویہ رضی اللہ عنہ کے بالوں میں کنگی کر رہی تھی آقا کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا کیا تم معویہ سے محبت کرتی ہو ارز کی یہ میرے بھائی ہیں میں ان سے محبت کیوں نہ کروں میرے آقا کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا اللہ اور اس کا رسول بھی معویہ سے محبت کرتے ہیں علامہ ابن عساکر نے تاریخ کے اندر اس کو روایت کبھی سندھ کے ساتھ اس روایت کو لے کر آئے ہیں اللہ اکبر اس کے علاوہ اور بے شمار روایات حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح ہوگے دو انگلیاں ملا کر ارشاد فرمایا یہ حضرت امیر معویہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے اور اس کے علاوہ آقا کریم علیہ السلام کا یہ بھی بخاری شریک کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدہ تنہاں ام حرام فرماتی ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام کو فرمایا اول جائشن میری امت کا پہلا لشکر جو سندر میں جہاد کرے گا ان کے لئے جنت واجب ہے اور حضرت سیدہناں محلب یہ حدیث پاک کے تحت ورماتے ہیں اور اس کو نکل کرنے والے امدہ تلکاری صاحب امدہ تلکاری علامہ عینی علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی فتول باری میں دونوں میں یہ روایت موجود ہے وہ نکل کرتے ہیں کہ یہاں سے مراد حضرت سیدہنا امیر معویہ ہیں کیونکہ آپ ہی تھے جنہوں نے سر سے پہلے جہاد کے لئے لشکر آپ نے باہر میں سمندر میں بیجا ہے اور یہ فضیلت یعنی ان پر جنت کو واجب کر رہی ہے اس پر اتفاق ہے معرخین کا اتفاق ہے اور اس پر شارہین کا اتفاق اس حدیث کے حوالے سے عورت امیر بابیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں کہ آقے کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عبو بکر صدیق کو حضرت فاروق آدم کو اسی کام کے حوالے سے مشورہ کرنے کے لئے بلایا اور دونوں نے عرض کی واللہ هو رسول عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ کو بلاؤ اور معاملہ ان کے سامنے رکھو کیونکہ وہ قوی ہیں اور امین ہیں امین الرمہ کا لقب آپ نے دیا آپ خالو المومنین یعنی تمام مومنین کے خالو کہلاتے ہیں کیونکہ آپ کی بہن آقے کریم علیہ السلام کی زوجہ ہیں آپ قاتب وحی ہیں آقے کریم علیہ السلام ان کو کتابت سکھائیں آپ قاتب وحی قرآن لکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطر لیٹرز پڑھ کے سنایا کرتے تھے اور اس کے جواب لکھا کرتے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کر کے ان کو قاتب وحی بنایا اور ماذا اللہ ان پر لانت کی جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر قیامت کی نشانیاں کیوں کرنا ظاہر ہوں گی جہاں جب فتن پیدا ہوں گے میرے آقے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قرب قیامت ہوگا تو اس وقت ایک نشانی اس کی یہ ہوگی جو آنے والے ناخلف ہوں گے وہ اپنے سے بہتر پہلے لوگوں پر لانت کریں گے وہ آج نشانی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اللہ اکبر آقے کریم علیہ السلام نے حرط امیر مآویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کوئی ایک بار یہ بھی کہا چاہ تم علی سے محبت کرتے ہو حرط امیر مآویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ارزکی اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں علی سے بہت محبت کرتا ہوں آقے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک تم انکریر تم دونوں کے درمیان آزمائش ہوگی حضرت امیر مآویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ارزکی یا سراللہ اس کے بعد کیا ہوگا میرے آقے کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اللہ معاف کر دے گا یعنی اس کی رضا مندی اور پھر جنت میں داخلہ ہوگا حضرت امیر مآویہ نے ارزکی ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَلَوْشَى اللَّهُ مَقْتَتَلُو وَلَاكِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ بَا يُرِيد اللہ اکبر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہے کرے اللہ اکبر یعنی حضرت امیر مآویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ ہوتی لیکن اللہ جو چاہتا کرتا ہے اور جب جنگ ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالی عنہ خطاب پر تھے ہم اسے خطائے اجتحادی قرار دیتے ہیں اور اس خطاب پر اللہ تعالیٰ ان کی خطا کو جاننے کے باوجود معاف کر چکا اور ان کو ایک سنت دے دی قلعہ وعد اللہ الحسنہ کی ان کا مجدع معاف کی سنا دیا کہ صد سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا پھر میں اور تم کون ہوتے ہو کہ جو حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لانت کریں معاف اللہ اللہ اکبر ہم ایک صحابی جو آگے کریم علیہ السلام کی صحبت یافتہ ہے اس کا درجہ تمام غوثوں سے تمام ابتال سے تمام اوتاز سے تمام قطب سے تمام درجہ کے طابعین علماء عاملین سر سے بڑھ کر ہے اگرچہ وہ کس درجہ کا صحابی ہو یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ صحابہ کے حوالے سے اللہ اکبر لہذا یہاں اہل اکدار کو اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے اور اس کو بند کروانا ہے اور کسی نہ کوئی نہ کوئی سزا اس پر نافذ کرنی ہے کیونکہ ہمارا ملک اب اس کا متحمل نہیں ہے کہ اس میں مزید پروٹسٹ کیے جائیں معاشی تناسل کے حوالے سے وہ تسلسل کے ساتھ نیچے آتا جا رہا ہے لہذا ہمیں ہر پوائنٹ آگ بیو سے سوچنا ہے اور اس پر غور کرنا ہے ہمارے اہل اکدار کو کہ ایسے لوگوں کی بولتی کو بند کیا دائیں ان کو بند کے ہماری ایک عرض ہے ہماری ریکویسٹ ہے ان لوگوں کی اس طرح کی بولتیاں بند کی جائیں تاکہ کوئی آنے والا شکس نہ خلف مراسی یا کوئی بھی ہو کسی بھی نسل کا ہو وہ صحابہ کے حوالے سے کسی طرح کا تان نہ کر سکے باغ فدق اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے براعت کو کہ آپ نے سجیدہ پر کوئی ضرور نہیں کیا اس پر پوری ویڈیو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ضرور سن لی جائیں کافروں پہ حابیاء معابیاء معابیاء بحروں بر پہ چھا گیا معابیاء معابیاء